دعا کا والدین سے ملنے سے انکار والد کا رد عمل سامنے آ گیا کراچی سے لا پتہ ہو کر اپنی پسند سے شادی کرنے والی دعا زہرہ کو گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کی سخت انتظامات تھے جبکہ دعا کے انکار پر پولیس نے والدین کو بیٹی سے ملنے سے روک دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعا کے والد مہندی کازمی نے کہا کہ دعا 51 دن ان لوگوں کے پاس رہی اس کی نا جانے کیسی کیسی ویڈیوز بنائی ہوں گی اور وہ دباؤ میں ہے اور اسی وجہ سے اب اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں ملنا مہندی کازمی نے کہا کہ پولیس نے بالکل تعاون نہیں کیا بیٹی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی دنیا میں ایسا کون سا قانون ہے جو بیٹی کو والدین سے نہ ملنے دے دعا زہرہ کے والد کا کہنا تھا کہ اگر اس کیس کے لیے مجھے سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا میں یہاں کچھ ختم نہیں کروں گا یاد رہے کہ سندھ آئی کورٹ نے دعا زہرہ کی عمر کے تعیون کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم دیتے ہوئے لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا ہے موسیقی موسیقی